بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے حج کا جو باب ہے اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں آئند ایک شخص حج کر کے آیا اور اداس تھا اب یہ بھی غور سسنے اور جن کو اللہ حج کی عمرے کی زیارات کی توفیق دیتا ہے وہ اس کو زین آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے وہ بڑے خدمت گزار ہوتے ہیں کافلوں میں بے لوس خدمت گزار ہوتے ہیں کبھی مسافر ہوتے ہیں یعنی کوئی کافلے کے بقاعدہ ورکر نہیں ہوتے لیکن خدمت گزار ہوتے ہیں یہ زبردست لوگ ہیں تو اداس تھا امام نے پوچھا ابھی کیوں اداس ہو آج سے آئے ہو کہا کہ جہاں بھی جاتے تھے تو یہ مجھے سمان کی حفاظت پر میری ذمہ داری لگا دیتے تھے اور یہ اتنی دیر دیر تک جا کر تواف کرتے تھے اتنی دیر تک جا کر دعائیں مانگتے تھے میں باہر سمان کے پاس بیٹھا رہتا تھا مجھے تھوڑا ٹائم ہوتا تھا امام نے فرمایا تیرہ عجر ان سب سے زیادہ اللہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا اللہ اندر دیکھتا بعض لوگوں جی زوار گئے ہوئے ہیں حج پہ گئے ہوئے ہیں عمرے پہ باہر بس آئیے راکٹ کی طرح جا کر سیٹ پر بیٹھیں گے اور تین چار پہ بیگ بھی رکھ دیں گے کوئی اور نہ آئے سمجھ رہے ہیں بڑی زبردست زیارت کی میں نے سب سے بہترین سٹریٹ لیتا تھا ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کھڑا رہتا ہے آخر میں تاکہ سارے بیٹھ جائیں اگر کسی کو کھڑا رہنا پڑے تو مجھے کھڑا رہنے پڑے اس کی حج ہے اس کا اندر بدلہ ہے اور دوسرا وہ ویسے کا ویسے ہر چیز میں ہر مزے میں سب سے آگے جانے والے ہیں دین یہ ہے آپ اپنے آئمہ کے بارے میں روایات میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے آئمہ حج کے لیے ایسے کافلوں میں شامل ہوتے تھے جو ان کو پہچانتے نہیں تھے چہرے سے کس لیے حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے چونکہ جو پہچانتے ہیں وہ کھا خدمت کرنے تھے تو ایسے کافلوں میں چونکہ اللہ نے حجاج کی خدمت کے لیے بہت رسول پاک کی حدیث فرامین آئمہ کے اپنے فرامین تو وہ یہ نہیں کرتے تھے دوسروں کو فرامین بتا کے اور خود جو ہے کچھ کرے ہی نہیں آئمہ ایسے نہیں تھے خندق جب کھوڑی جا رہی تھی مدینہ میں رسول اللہ صحابہ کے ساتھ مل کر سخت گرمی میں اور بھوک میں خندق کھوڑ رہے تھے ساتھ لگے ہوئے تھے لگے ہوئے لگے ہوئے گھرمی میں کھوڑی جا رہے تھے کھوڑی جا رہے تھے